فاروق اوفیشل یوٹیوب چینل یہ ایک لائف سیشن ہے جی سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک آپ دنیا کے کسی حصے میں ہیں جہاں پر بھی آپ یہ لائف سیشن دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ شاید جوائن نہیں کر پائیں گے کہ آج اس وقت ابھی عید کی نماز پڑھ کر آپ آئے ہوں گے مصروفیت ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک لمبا بیچ میں گیپ آ جائے تو کچھ معاملات واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ سے بات ضرور کی جائے امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید کا آغاز اچھا ہوا ہوگا عید کی نماز سب نے پڑھ لی ہوگی اور اس وقت جو سلسلہ ہوتا ہے صبح کا وہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ناشتہ بغیرہ سب کر رہے ہوں گے کچھ باتیں کچھ معاملات ایسے تھے جو میرے ذہن میں تھے میں چاہتا تھا میں آپ کے ساتھ ضرور ان پر بات کروں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ مجھے میرے لیے تشویش کا باعث بنی یا مجھے بری لگی وہ یہ کہ تعلق اس کا عمران خان صاحب سے ہے اور اس بات سے تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں عید کی نماز ان پر پابندی لگائی گئی ہے نہیں پڑھنے دی گئی اب وہ بتائے جا رہا ہے جی مختلف ذرائع سے کہ سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے نہیں کیا گیا لیکن یہ بات بڑی تشویش نہ کہا ہے دکٹر آلی فروی صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی دیکھیں ایک بات فیکٹ ہے عمران خان کی سیاست سے آپ اختلاف کریں سب کچھ کریں لیکن عمران خان ایک ایک آئیکونک فگر ہے سب سے پہلے تو اگر آپ اس لکتے کو لے لیں میرے خواہل میں اگر وہ جیل کے اندر عید کی نماز پڑھنا چاہیں گے یا جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں گے تو بہت سے لوگ ان سے وہاں پر ملتے ہوں گے جتنے بھی قیدی ہوں گے لیکن وہ ایک آئیکونک فگر ہے ایک بہت ملک وزریعظم بھی رہے اور اس سے پہلے بھی لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے کہ چلے اگر سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا مسائل ہیں کم از کم ایک ایسی جگہ پر یا کسی ایسی جگہ پر چلیں یہاں بہت زیادہ تعداد لوگوں کی نہ ہو انہیں نماز پڑھنے عید کی نماز پڑھنے کا تو ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے اگر یہ بات ٹھیک ہے جو ریپورٹ کی یہ ہے یا نئی مہدر پنجوتہ صاحب جو کہہ رہے ہیں تو پھر تو بڑی تشویشناک بات ہے اور مجھے صرف اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ پھر جو حکام بالا ہیں یا جو بڑے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان پر ڈائریکٹ الزام آتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو عید کی نماز یعنی کہ آپ اس وجہ سے بھی ان پر پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ عید کی نماز نہ پڑے اور آپ سیکیورٹی کو ایک وجہ بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے واقعی ہے کہ سیکیورٹی کیا ہوئے ان کی سیکیورٹی کے لیے بہت سے انتظامات اندر بھی کیے گئے ہیں وہ اتنی بڑی ان کے لیے جو ایک پورا پیرا فرنیلیا ہے ساتھ کے سیلز خالی ہیں ان کو کافی بہت سی سولیات عمران خان کو دی گئی ہیں لیکن جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ عید کی نماز پر پابندی لگا رہے ہیں تو یہ بڑا فسوسناک ہے اس کا کوئی پوزیٹیو ایمیجنگ نہیں ہوتی بلکہ اس سے جو ان کا ووٹر ہے یا ان کا سپورٹر ہے اس کے اندر مزید نفرت پیدا ہوگی جو لوگ اقتدار میں ہیں یا سو مت سو جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی خامخواہ ایک ایسی چیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تو یہ جس نے بھی میرے خال میں یہ یہ پالیسی بنائی ہے یہ سب پچھ کیا میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ میں اسے بے بکوفانہ عمل کہوں گا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی وجہ بتائی جا سکتی ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ تیس چالیس ایک لیمیٹڈ گیدرنگ کر لیں عید کے نماز باقی اگر کسی اور جگہ ہو رہی ہے اور لوگوں کٹھا کر لیں بھئی انہیں نماز تو پڑھنے دیں ان کی نماز کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے اگر جس طرح سے دیکھیں جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ تو بڑا تشویشناک ہے جو عمران حان صاحب کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ تشویشناک ہے جو چیز زیادہ اس وقت میرے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اور بڑا جو مسئلہ اور جو لوگوں نے ہائلائٹ کیا وہ تھا جی کہ شہباز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب کا جو سرکاری وقت تھا انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ ہم کمرشل فلائٹ کے ذریعے عمرے پر جائیں گے اور پی آئی اے کی فلائٹ پر وہ گئے اب جو پی آئی پاکستان ائرلائن کے ذرائع ہیں اور اب یہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور اس پہ مختلف ٹی وی چینلز نے ریپورٹ بھی کیا ہے کہ جاتے ہوئے بھی فلائٹ کو ڈائیورٹ کیا گیا اور واپسی پہ آتے ہوئے بھی ڈائیورٹ کیا گیا اب وہ جو ویڈیوز ہیں جو مسافروں نے اندر سے بنائی ہوئی ہے مجھے یہ تک سمجھ نہیں آتا کہ چلیں آپ نے کفایت شاڑی کی مہم چلا دی ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹرپ پر جانے کا تمام خرچہ مزریعظم نے اپنی جیب سے ٹکٹ لی ہے ان کی کابینہ نے اپنی جیب سے لی ہے یا مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی جیب سے لی ہے بلکل لیں آپ اپنی جیب سے ٹکٹ لیکن آپ جو باقی بیچارے تین سو اسی مسافر ہیں جو باقی کچھ ساڑھے تین سو ہوں گے ان کی جان کیوں عذاب میں ڈال لیں ان کو یہ تکلیف کیوں ہو کہ ہمارے ساتھ اس جہاز میں اگر وزیراعظم صاحب اور ان کا وقت تشریف فرما ہے تو وہ کیوں ڈائیورٹ ہو جی اگر انہوں نے لاہور سے یا اسلام آباد سے جانا ہے اگر ان کی فلائٹ شیڈیولڈ ہے مکہ کے لیے تو ان کے لیے ڈائیورشن کیوں ہو واپسی پہ اگر انہوں نے اسلام آباد آنا ہے تو تیارے کو کیوں ڈائیورٹ کیا جائے لاہور اس لیے کہ وزیراعظم صاحب نے وہاں اترنا ہے تو اس کفائیت شواری سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس وقت آپ اس بات کو اگر غور کریں لوگ اس بات کو بجائے اس کے کہ یہ نیکی آپ کے پاس آئے بلکہ آپ الٹا گناہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں ایک تو آپ جو عمرے پر جا رہے ہیں لوگ ان کے لیے باعث زحمت بان رہے ہیں جو واپس آ رہے ہیں ان کے لیے باعث زحمت بان رہے ہیں اس طرح کی کفائیت شواری کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر ہے آپ نے اگر پیسے خرچ آپ نے بچانے ہے آپ اور کو کمرشن فلائٹ لینے ڈائیورجن لینے کسی اور بھی تو فلائٹ جاتی ہوں گی صرف اس چکر میں نہیں کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے پی آئی اے کی پاکستان ٹو سعودی ارابیا تو آپ نے اس چکر میں آپ نے اگر لے لی اور آپ اس میں جا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ جی یہ ایک آسٹریٹی مہم ہوگی ہم سرکاری جہاز نہیں لے کے جائیں گے وہ زریعظم جاتے رہے ہیں سرکاری جہازوں میں بڑی اچھی بات ہے اگر وہ نہیں گئے بہت اچھی بات ہے پیسے بچائے لیکن جنابے والا لوگوں کے لیے غیمت کا باعث نہ بنے وہ جہاز استعمال وہ کمرشل ائر لائن استعمال کر لیں جس کے اوپر آپ کا یہ اختیار نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے فلائٹ ڈائورٹ کر دے گی یعنی اگر آپ نے جانا ہے آپ کسی اور ائر لائن پہ جائیں گے اگر سعودی ایر بیا چاہے آپ سعودی ائر لائن کے اگر چلیں آپ نے جانا ہے آپ سعودی ائر لائن پہ چلے جائیں وہ تو ڈائریکٹ جاتی ہے آپ نے پی ائی اے پہ ضرور جانا ہے لوگوں کو ضرور عذیت پر ڈالنا ہے اور اگر آپ اس جہاز پہ چلے ہی گئے ہیں تو پھر اس کا جو فلائٹ شیڈیول ہے اس کو فالو کریں جتنے لوگ بڑی اچھی بات ہے آپ جائیں لوگوں سے انٹریکٹ کریں بڑی اچھی بات ہے یہ وزریعظم صاحب نے انٹریکٹ کر لیا سب لوگوں نے کر لیا لیکن یہ جو طریقہ ایک کار ہے یہ نہایت افسوسناک ہے اور اس سے کوئی آپ کی نیک نامی نہیں ہوتی بلکہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا شوبدہ بازی ہے کہ آپ دکھا تو دنیا کو یہ رہے کہ ہم پیسے بچا رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک پرابلم لوگوں کے لیے ایک پرابلم بن گیا تو میرے خال میں اس طرح کے دو تجربے ہیں جو عللے تللے ہیں ان کو کیونکہ آپ نے ایک طرف کیا کیا کہ نہیں ہم پیسے بچا رہے ہیں اور ہم کمرشل فلائٹ پر جا رہے ہیں اور ہم اپنی جیب سے ٹکٹ لے رہے ہیں دوسری طرف آپ نے اپنے وی آئی پی ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا ہے یعنی آپ نے کیونکہ وزیراعظم صاحب تشریف فرما تھے کیونکہ ان کا وفد تشریف فرما تھا تو آپ نے فلائٹ ڈائیورٹ کروا دی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں بہت احتیاط برستنی جائیے وزیراعظم کو بھی اور ان کی کابینہ کو بھی ان کے جو وفد کے اندر لوگ تھے ان کو بھی کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خاص طور پر جب عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہیں تو آپ ان کو اس طرح تنگ کریں یا لوگ آپ کی وجہ سے پراملوم میں آئے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نوازشیف صاحبہ کہتی ہے نہیں میں بتا رہی ہوں کہ ٹریفک نہیں رکھے گی بہت اچھی بات ہے آپ کی سیکیورٹی کو الٹرنیٹیو روٹ پلان کرنا چاہیے جب آپ وی ای پی کلچر کو خود کہتے ہیں ڈیناؤنس کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ڈیپریکیٹ کر رہے ہیں اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی وی ای پی کلچر کو مارے اس کو ختم کریں نہ لوگوں کو عذیت میں مبتلا کریں اور وہ جو لوگ آپ کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں ان سے باقاعدہ طور پر معذرت کریں کے لیے آپ کی وجہ سے وہ لوگ پریشانی ہوئی ہیں ان کو اب دل آگے آ جاتے ہیں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں عمران خان صاحب کی حوالے سے اب دا ہی بات ہے ہمارے جو ریپورٹر حضرات موجود ہوتے ہیں مختلف معاملات کے اندر مختلف جگہ پر ریپورٹنگ ہمارے بہت بڑے بریلینٹ ریپورٹرز ہیں میں سمجھ یہ چلتا ہے اب اگر بہتر ہو گیا تو میں شاید میرے دوستوں کو پتہ چل دے کہ ساؤنڈ بہتر ہو گیا جو کچھ معاملات میں آلڑی بتا چکا ہوں اگر آپ میں سے کچھ بدقسمتی سے نہیں سن پائے یا کچھ بھائی ان کو پرابلم ہوئے تو میں دوبارہ سے ری وزٹ کر دیتا ہوں جو ہم نے آلڑی گفتکو کی ہے اب اگر ساؤنڈ بہتر ہوئے تو میرے دوست مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ شاید آواز بہتر ہو گئی ہے جو حالات واقعات معاملات ہمارے سامنے ہیں میں شروع میں ضرور میں نے اس حوالے سے بات کی یہ جو عمران خان صاحب کو عید کی نواز نہیں پڑنے دی گئی یہ ایک ایمپورٹنٹ ایشو تھا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا اس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ جس نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے اس کے لیے یہ پرابلم ہے اس کے لیے یہ ایشو ہے وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب کوئی بھی چلے عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی صاحب ایک وزیراعظم ہو کوئی بھی شخص ہو ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ ویسے بھی ملنا چاہتے ہوں گے بات کرنا چاہتے ہوں گے اور وہ اتنے ایمپورٹنٹ ہیں ان کو جب جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں گے جیل کے اندر تو بہت سے قیدی بہت سے لوگ ان سے ملتے بھی ہوں گے ہی بات ایک ایک ایکونک فگر ہے لیکن یہ عید کی نماز صرف اس وجہ سے ان کے لیے روک دینا کہ وہ باقاعدہ طور پر جی وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے تو بھئی آپ لیمیٹڈ گیترنگ کر لیں کوشش کر لیں سیکیورٹی کو ذرا بہتر کر لیں لیکن عید کی نماز پر اگر ان پر پابندی واقعی لگائی گئی ہے جو کہ ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں پابندی لگائی گئی ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف دے ہے پریشان کن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے نہ اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے نہ اس کا فائدہ کسی اور کو ہے یہ سوائے یہ کہ آپ لوگوں میں مزید اپنے خلاف ایک نفرت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور عمران خان کا ووٹر سپورٹر بھی یقینی طور پر اس بات کو پسند نہیں کرے گا یہ کوئی ایک وجہ نہیں بننی چاہیے باقاعدہ طور پر کہ جس میں کسی کے لیے کو آپ اس وجہ سے روک دیں کیلئے آپ نے نماز اس لیے نہیں پڑھنی کیلئے سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایشو ہے اب ذرا آگے آ جائیں میں ذرا شروع میں بات کی مذہب چاہتا ہوں اس وقت آڈیو کا ایشو تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب محترم شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب اور ان کا پورا وفت سعودی عربیہ گیا تو ایک ایلیمنٹ جس کو میں نے بار بار ہائلائٹ کیا اور میں دوبارہ کروں گا وہ یہی ہے کہ بھئی اگر آپ نے کفایت شوری کرنی ہے آپ نے پیسے بچانے ہیں تو آپ کوئی اور ائرلائن استعمال کر لیں سعودی ائرلائن استعمال کر لیں جس کے کیونکہ آپ کو پھر اس پر کنٹرول یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے ڈیورٹ نہیں کر سکتے آپ نے جاتے وے بھی ڈیورٹ کی لوگوں کو ان کا فلائٹ پلان خراب کیا آپ نے آتے وے بھی ڈیورٹ کی فلائٹ پلان کیوں خراب کیا لوگوں کو آپ کی برے سے انتظار کرنا پڑا لوگوں کو آپ کی برے سے زہمت اٹھانا پڑی تو آپ کو یاد تو چاہیے کہ آپ لوگوں سے معافی مانگیں انہیں کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہمارا بہت بڑا یہ غلطی تھی ہماری پہ یہ آپ وہ آپ ضرور بچائیں پیسے وزراء عظم عام طور پر وہ سرکاری جہاز لے کے جاتے فاکستان ائر فورس کا نہ لے کے جائیں بڑی اچھی بات ہے آپ پیسے بچائیں لیکن آپ وہ فلائٹ لے لیں جس سے لوگوں کو پرابلم نہ ہو ساڑھے تین سو مسافر آپ کے علاوہ بھی اس میں کوئی بیٹھا ہوا تھا ان کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اسی جہاز میں جس میں وزراء عظم صاحب اور ان کا وفت ہے اور آپ کی ورہ سے جاتے میں بھی خوار ہو رہے ہیں واپسی بھی آتے ہیں خوار ہو رہے ہیں کیوں؟ جب ان کی فلائٹ اگر اسلامباد کے لیے واپسی پر شیڈیول دے تو وہ اسلامباد میں لینڈ کرنی چاہیے اگر وہ لاہور کے لیے شیڈیول دے تو لاہور میں لینڈ کرنی چاہیے صرف وزراء عظم یا ان کے وفت کی وجہ سے اس کو کسی خارج جگہ پر لینڈ کرنے کا نہیں کہا جا سکتا یہ وہ وی آئی پی کلچر ہے جس کے خلاف لوگ پھر آواز بھی اٹھاتے ہیں لوگوں میں نفرت بڑھتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی کفائیت شاری کا جس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم ہو اور آپ کو بھی خامخواہ آپ اس وجہ سے لوگوں کو اپنے ساتھ پرابلم کریئٹ کریں اور لوگوں کو بھی اپنے لیے وبال جان لوگوں کے لیے آپ مان جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ آپ پی آئی کی فلائٹ پہ جائیں اور آپ جائیں کمرشل ائر لائن پہ میں ذرا آگے آؤں عمران خان صاحب کا موقف آج بھی سانہ نو مئی کے حوالے سے وہی ہے اب عمران خان صاحب فرماتے ہیں نہیں کہ کیسے پنتالیس منٹ میں دس ہزار لوگوں گرفتار کیا گیا نو مئی ہمارے خلاف پہلے سے بنایا گیا منصوب ہے دیکھئے پنتالیس منٹ میں دس ہزار لوگ گرفتار نہیں ہوئے تھے یہ تو خیر اگزاجریٹڈ بات ہے لیکن جو اصل اشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کے خلاف سانہ نو مئی کو کریئٹ کیا گیا تھا بھئی سانہ نو مئی کو کریئٹ کسی نے نہیں کیا تھا سانہ نو مئی کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اقدم ہو گیا جو لوگوں میں نفرت پیدا کی گئی اس میں پھر جس جس نے کانٹریبیوٹ کیا جو فوج کے خلاف نفرت پیدا کی گئی جو اوورال نفرت پیدا کی گئی سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا لہٰذا یہ چیز تو اس کا خیال تو سب کو ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی جماعت نے یا انہوں نے بدقسمتی سے جو اس کے اندر کانٹریبیوٹ کیا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم فوج کے بڑے حق میں ہیں ہم محبب وطن ہیں اور پاکستانی فوج کے بڑے حق میں ہیں بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن پھر آپ جتنی بڑے لیڈر ہوگا جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی زمداری بھی ہوگی تو پھر آپ کو زمداری کا احساس بھی کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی وجہ سے لوگ کسی دوسری طرف نہ جائیں اور جو مطلب آپ کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی تھی ادارے کے لیے وہ نہیں ہونی چاہیے بہرحال اب کیا کہا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف سازش تھی فالس فلیک آپریشن تھا اس وجہ سے آ کر پھر وہ فوج کا موقع اسٹیبلشمنٹ کا سیمپل ہے دی کہ نو میں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں عمران خان کہتے ہیں فالس فلیک آپریشن تھا لہٰذا جو مسئلہ ہے ان کے درمیان وہ ایسی پھسا ہوا ہے بے شک یہ کہیں ہم ڈیل نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے ڈیل جو ہونی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے میرے آپ سے پوچھ کر تھوڑی ہوگی جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا پتہ میں نہیں چلتا کہ وہ کیسے اپنی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں ڈیل کر لیتے ہیں جن چھے ججز نے خط لکھا اسلام آدھ ہائی کورٹ کے چھے ججز نے وہ بڑا دلچسپ ہے وہ اس لیے کہ یہ جو باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے یہ خط انہوں نے لکھا سپریم ڈیٹیشل کاؤنسل کو اوپر سیف جسٹس صاحب نے سات ممبر بینچ بٹھا دیا پھر ان میں سے ایک ممبر چلے گئے اب انہوں نے تجاویز مانگی ہے کہ جی پچیس اپلائل تک تجاویز دیں حکومت دیں بار کاؤنسل دیں ہائی کورٹ دیں کہ جی کیسے ہم بچ سکتے ہیں جب کوئی انٹرفیر کرے عدلیہ کے معاملات کے اندر تو گفتگو بڑی سادہ سی ہے جی آپ جتنی مرضی پالیسیز بنا لیں جتنا مرضی سب کچھ کر لیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ ان کے اپنے ڈومینڈ کے اندر نہیں رہا وہ نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہیں آپ وہ اور کاموں میں مداخلت ان کی رہی ہے سیاسی معاملات میں مداخلت رہی وہ آج بھی ہے عدالتی معاملات میں مداخلت رہی وہ آج بھی ہے ہمارے جج صاحبان نے بھی خود کو ہماری جوڈیشنی نے بھی خود کو رینٹ آؤٹ کیا اور استعمال ہوئی بڑی تباکن تاریخ ہے ہمارے ملک کی عدلیہ کی جس کی وجہ سے ہمارا بٹھا بیٹھ کیا ہے بحیثیت پاکستان پاکستانی ریاست اور بحیثیت ہم جب پاکستانی دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی عدلیہ کو تو ہمیں کوئی اس کا پرسانے حال نہیں آج کوئی وجہ ہے کہ ہم جو 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 ورلڈ رینکنگ ہے ہماری جوڈیشنی کی اس کے اندر ہم ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں تو یہ آج بھی موجود ہے اور آج بھی حالات موجود ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں جو نظام عدل ہے اس پر سے اعتبار اٹھا ہے لوگوں کا اور اٹھا کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں کا آپ جتنا مرضی ان کو لیکچر دے لیں بڑے بڑے پالیسیاں بنا لیں لیکن کیا میں چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا میں آج بھی کہوں گا اس لائل سیشن میں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں میں چاہتا ہوں کہ واقعی ہمارے ملک میں اتنی بڑی تبدیلی آج ہے کہ عدلیہ فیصلے کرے اور عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درامد بھی مکمل طور پر ہو اور عدلیہ کے فیصلوں کے دوران کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہو یہ میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو کم از کم مجھے یہ ہوتا ہوا آج بھی نظر نہیں آتا یہ اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے حالات ایسی رہے ہیں اور بدقسمتی سے آج بھی جتنی مرضی آپ پیپرز بنا لیں پالیسیز بنا لیں جو مرضی کر لیں فرق نہیں پڑے گا یہ سکیل معاملات تھے لیکن عید کا دن ہے میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میری آپ سے ملاقات نہ ہو پائے اور یہ نہ ہو کہ جی لمبا بیچ میں گیپ آ جائے تو میں کوشش کروں گا کہ عید کے دنوں میں آپ سے لائف سیشن کیا جائے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر آپ کی رائے رکھی جائے آپ کی رائے لی جائے آپ کے سوالات لیے جائے ایک بات میں ضرور کروں گا میں لیکچر بلکل نہیں کسی کو دینا چاہتا لیکن کوشش کریں کہ آپ کی ارد گرد ہمیں ایک چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے جب بات کریں تو ہم پوزیٹیوٹی پھیلائیں عید کے دن یا ویسے بھی ماہ رمضان میں تو الحمدللہ لوگوں کو دکھانی چاہیے لیکن عید کے دن بھی کوشش کریں اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہے کسی سے اختلاف ہے آپ کی بہت عرصہ بات نہیں ہوئی تو عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس پر آپ یہ جو بڑے عرصے سے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے تعلقات کے اندر اس گیپ کو آپ دور کریں کم از کم لوگوں سے بات کریں اگر کسی سے آپ کی تلخی ہو گئی تھی کسی وجہ سے آپ کسی سے بات نہیں کر پا رہے تو اچھی بات ہے یہ وہ وقت ہے کہ آپ لوگوں سے بات کریں ان عزیز رشتداروں سے جن کی آپ سے کوئی لڑائی ہے جن کی آپ سے گفتگو نہیں ہوتی ان سے ضرور بات کریں اگر خودانہ خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں وقت نکالی ہے ان کے لیے اور خاص طور پر وہ ہمارے دوست جو ملک سے بائر ہیں اور ان کی پاکستان میں دیکھیں یا اسلامی ممالک کے اندر تو پتہ لگتا ہے نا پورا محول ہوتا ہے رمضان آپ باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں عید سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے بہت سے بھائی بہن دنیا میں ایسے ہیں جو کہ عید والے دن ان کو کام کرنا پڑتا ہے ان کے لیے زندگی ویسے ہی ہوتی ہے انلیس کہ وہ ویکنڈ پر آ جائے یا کچھ اٹھی ہو تو وہ اور بات ہے ان کے لیے کاروبار زندگی ان کے لیے معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسے لوگوں کی زیادہ قدر کرنی چاہیے ان کو احساس دلانا چاہیے کہ وہ ملک سے دور ہیں اپنوں سے دور ہیں اور اگر عید دور سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ان سے رابطہ کیجئے ایک پیغام بھیج دیجئے ایک میسیج بھیج دیجئے اب تو شاید زندگی اسی میں اسی تک سمٹ کے رہ گئی ہے عید کا دن ہے جی میں آپ سب کو دوبارہ عید مبارک کہتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کا دن اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا گزرے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ شام میں آپ سے پھر گفتگو کی جائے اور کل تو لازمی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ